اسلام علیکم میں ہوں عامر عبیب اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک ٹی وی نیوٹ اس رپورٹ کے لیے ہمارے ساتھ آن کیا ہے پبلک نیوز اور میڈیا کارپوریشن فیوچر سٹار رینٹ اکار ایونائٹڈ فورس آرکنائزیشن اور پبلک گروپ آف کمپنیز نے ناظرین آج کل ہر طرف سے ایک ہی آواز سنائی دیتی ہے اعتصاب اعتصاب اور اعتصاب یہ اعتصاب کرپشن کے خلاف ہو یا قتل و غارت کے خلاف پاکستان کی عوام کو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک میں پہلی بار امیر اور غریب کے درمیان قانون برابر ہونے جا رہا ہے وہ فرق جو ایک امیر اور غریب کے درمیان سالوں سے چلا آ رہا تھا اس کے ختم ہونے کی شروعات ہو چکی ہے نیب پاکستان کا وہ ادارہ جو ایک خاص اہمیت کا حامل ہے جو اعتصاب کرتا ہے سیاستدان کا ان کی چوری کا کرپشن کا اور لوٹ مار کا پاکستان میں نئی حکومت کے آتے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ نیب اپنی ذمہ داری اور فرائد آحسن طریقے سے نبانے کی کوشش کر رہا ہے اب نیب پر کسی طرح کی کوئی پابندی یا دباؤ نہیں ہے جس کی وجہ سے آئے دن بڑے بڑے سیاستدانوں کے کالے دھن کا پتہ چلنا شروع ہو چکا ہے ہر شخص جس نے کرپشن کی ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو سیاستدان ہو یا کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہو نیب نے اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنا شروع کر دیئے ہیں جن پر ماضی میں ہاتھ ڈالنا ناممکن لگتا تھا لیکن اب نیب ان پر بہ آسانی ہاتھ ڈال سکتی ہے ان کو گرفتار کر سکتی ہے مگر ڈی جی نیب کی پریس کانفرنس کے بعد نیب پر کئی طرح کے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کیا ڈی جی نیب کو میڈیا پر آ کر کھل کر کسی بھی سیاسی شخصیت کا نام نہیں لینا چاہیے تھا کیا واقعی نیب اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر رہا میڈیا میں آ کر پریس کانفرنس کرنے پر ڈی جی نیب پر طرح طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں کوئی اس پریس کانفرنس کو میڈیا ٹرائل کا نام دے رہا ہے تو کوئی ڈی جی نیب کی ڈگری جالی ہونے کا الزام لگا رہا ہے کیا واقعی یہ پریس کانفرنس ان لوگوں کے لیے میڈیا ٹرائل ہے سابق حضیر اعظم نے ڈگری جالی قرار دینے کے لیے اس پر قانونی چارہ جوئی کا کہا ہے کیا سابق حضیر اعظم کو اٹھارہ سال سے نیب میں شامل ڈی جی نیب کی جالی ڈگری دکھائی نہیں دی انہوں نے حکومت میں ہوتے ہوئے بھی قانونی کاروائی کیوں نہیں کی کیا واقعی نیب صرف ایک پارٹی کے خلاف مہم پر ہے کیا صرف شریف خاندان اور ان کی پارٹی سے جڑے لوگوں کو ہی نشانہ بنایا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے ڈی جی نیب کی پریس کانفرنس کی جواب میں کوئی رد عمل نہ آنے کی وجہ کیا ہے حکومت اگر اس کے لئے کسی رد عمل کا مظاہرہ کرے تو کیا حکومت اور نیب کو علاقہ علاقہ دارہ سمجھنے کے بجائے حکومت اور نیب کو ملی بگت سے کاروائی کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا یہ بھی وہ سوالات ہیں ناظرین جن کے جوابات حال طلب ہیں پاکنک تینی میڈیا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ میں ہوں آمیر ربی مزید ویڈیوز تارہ ترین رپورٹس اور معلوماتی پروگرامز کے لئے سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور لزرٹ کیجئے پبلکٹیو میڈیا ڈاٹ کام